اسلام علیکم دوستو میں ہوں بیت فریدی آئیے آپ پر ایک فریڈ ایڈیو ذکراتے ہیں دوستو جس فیلڈ میں میں آیا ہوا ہوں اس فیلڈ میں ایک ہی بار سٹکچہ لگا کر دو کراپ لی گئی ہیں میرے سامنے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے اسٹم کریلے کی فصل ہے لیکن اس پر اس سے پہلے سپتمبر کے اندر ٹیشو کے اندر سپونڈ بونڈ جو نان بوون فیبرک ہے اس کے اندر کھیرہ لگایا گیا تھا تو سپتمبر ایکٹوبر نومبر اور دسمبر یہ چار ماہ تک اس کے اوپر کھیرے کی کراپ تھی کیونکہ دسمبر کے اندر جب صدی پڑتی ہے تو کھیرہ بہت سلو ہو جاتا ہے پیدوار کام ہو جاتی ہے اور اسٹا اسٹا صدی کی ویسے کہ کراپ بہت پرانی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس ٹیم زمین سے سٹکچہ اتارے بغیر زمین کے اندر گوڑی کرا کے جڑی بوٹی کا سپریک کرا کے ساف کرا کے اس کے اندر جو ہیں انہوں نے جو کریلے کی ویسے لگائی تھی جو اسٹا ماشاءاللہ تیار ہیں اور پروڈکشن دے رہی ہے تو اس طرح ایک ہی فیلڈ سے بغیر اس کے سٹکچہ اتارے بغیر زمین کی تیاری کے جھنجھڑ کے دو کراپ جو ہے وہ بڑی کمیابی سے لی جا رہی ہیں یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھی فروٹیں ہیں کریلے کی اوپر اسٹم تو اس طریقے سے آپ جو ہے سات سے آٹھ ماہ تک مسلسل ایک ہی سکتا کھڑا کر کے آپ جو دو کراپ لگا سکتے ہیں اس میں صرف آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ٹیشو لگایا تھا تو اس کے اوپر اسٹم گرمی تھی جب دسمبر کے اندر اس کے اندر یہ کریلے کی فصل انٹرکاپ کی گئی نفسی تیار کر کے تو اس کے بعد اس کے اوپر سردی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ شاپر جو ہے چھے گیج کا لگایا گیا تھا تو ماشاءاللہ اب وہ شاپر بھی اتر چکا ہے تو فصل کا اس کے ساتھ سا انہوں نے ایک اور بار کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس میں جو ایک سائیڈ ہوتی ہے اس کی کھیر شیڈ کی اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قدو کے پودے لگایا تھے ماشاءاللہ اس فرم قدو بھی تیار ہے وہ بھی بھرپور پڑکشن دے رہا ہے تو یہ قدو کی بیلے ہیں ایک سائیڈ پر لگایا ہوا ہیں باقی جو تین سائیڈ ہیں جو اس کی تین لائنے ہیں وہ کرے لے کے لگی ہوئی ہیں تو دوستو بتانے میں سے یہ تک اس طرح آپ بغیر زمین تیاری کیے اور ٹائم ویس کیے ایک فیلڈ سے دو قراب رہ سکتے ہیں جس سے آپ کافی اچھا منافاصل کر سکتے ہیں موسیقی 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 ماشااللہ یہ اسٹم آپ کریلے کی فروٹنگ دیکھ سکتے ہیں اسٹم بھرپور فروٹنگ آئی ہوئی کریلے کے اوپر اور سٹل ابھی تک کوئی خاص قسم کا جو ہے پیسٹ کا اٹیک اس پر نظر نہیں آرہا لیکن جیسے اسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر پیسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں سپیشلی جو فروٹ فلائی ہے اور گندم کی فضل ختم ہو رہی ہے تو آدمی وام بھی جو ہے ساتھ فیلڈ سے اس کے اوپر شفت آنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹپیچر بڑھتا جا رہا ہے تو بائٹ فلائی کا اٹیک بھی آنا شروع ہو جائے گا تو اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی تاکہ آپ اس سے بھرپور اور لمبے ارسے تک پیداوار لے اس کے شکریہ